اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہی انداز ہے کہ آج کے دن تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں خلال کر دی گئیں یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو ذاتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھی یا یہ کہ مشرکانہ جو اوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجنے تھیں آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے تمام صاف ستری پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جنہیں کتاب جی گئی تھی تمہارے لئے حلال ہے لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کے جو ظاہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لئے حلال نہیں ہوگا مطلب یہ کہ ان کا گوشت زباہ کیا ہوا اگر ہو حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں جانور حلال ہو اور نمبر دو کہ اس سے زباہ کیا گیا اور تمہارے لئے شادی کرنا بھی حلال ہے ان سے بھی کہ جو خاندانی خواتین ہوں اہل ایمان میں سے اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی کہ جنہیں کتاب جی گئی تھی تم سے پہلے یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے اذا آتے تموہنہ وجورہنہ جبکہ تم انہیں ادا کر دو ان کے محر محسنینہ نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے غیرہ مسافعین صرف شہوت رانی کے لیے نہیں صرف مسدی نکالنے کے لیے نہیں ولا متخزی اخدان اور نہ ہی کچھ چھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے کھل ہم کھلا نکاح ہو ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اس کے ذمع میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو اس کے ذمع میں موضات کیا ہے جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے اور چونکہ شریعت محمد رسول اللہ پر پوری ہو چکی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے یہ تو قانون جو ہے قائب رہے گا اور یہ اس کا جواز جو ہے یہ اس کا جو کچھ لوگوں کو اس کے خلاف جو مسئلہ کے نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن اس کے باوجود قانون کو بدل نہیں جا سکتا اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک زمانے میں جبکہ قہد پڑا ہوا تھا تو قطعید کی سزا جو ہے چوری پر ہاتھ کاتنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں کسی اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے سے اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے بہتر کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کی مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مرد سے اب اس کی کیا علت ہے کہ عام طور پر سمجھا یہ ہی جاتا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لے آئے گا نہ یہ کہ اس کی بیوی اس سے غلط راستے پر لے جائے گی دوسرے یہ کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی تو گویا کہ ثابت تھا کہ یہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی عیسائی نہیں ہوگی یہودی نہیں ہوگی بلکہ وہ مسلمان ہوگی دوسرے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کہ تابع ہو چکے تھے نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بدل چکی ہیں آج مسلمان مغلوم ہیں یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پڑھڑا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں ویسے بھی برد جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست نہیں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے مسلحتوں کے پیشے نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِمَانِ فَقَدْ حَبِتْ عَابَلُهُ تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام آبال حبت ہو گئے اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے جب تک محمد رسول اللہ تشریف نہیں لائے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا جو حضرت موسیٰ کو مانتا تھا مومن تھا لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر کر رہے ہیں اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا بدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہیں تو اس کے تمام آبال حبت ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے خسارہ پانے والوں میں اے ایمان جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو قصد کرو نماز کا تو دھولیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کونیوں تک اور اپنے سروں پر مسا کر لیا کرو اور دھولیا کرو اپنے پاؤں کو بھی یہ ارجولکم اور ارجولکم دونوں قرآتیں ہمارے ہاں بھی ہیں مستعد قرآتوں میں ہیں اہل تشیعہ جو ہے ویسے اس کو مستقل ارجولکم پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ مسا کے ساتھ ہے ممسہو برعوسکم و ارجولکم اسہ کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی لیکن یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ارجولکم ہے اور اس میں چونکہ یہ الالکعبین کا آگیا اضافہ اگر صرف مسا ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا الالکعبان کے اضافہ سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے الالمرافق جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کہنیوں تک ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے تخنوں تک وَإِنكُنْ تُمْ جُلُومًا فَتَّحْخَرُ اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو پورے جسم کا غسل کرو وَإِنكُنْ تُمْ مَرْدًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اَوْ جَاعَا دُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے عام طور پر قضاء حادت کے لئے لوگ نشیبی جگہ پر جاتے تھے اَوْ لَا بَسْتُمُ النِّسَاء یا تم نے عورتوں سے بھکاربت کی ہو فَلَمْ تَجَدُوا مَاعًا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو ارادہ کرو پاک مٹی کا فَمْسَهُ بِوْجُوْهِكُمْ وَعَدِيكُمْ مِنْهُ تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَنْعَلَىٰ لَيْكُمْ مِنْ حَرَج اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے پانی نہیں ہے تم مٹی سے وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُتَحِرَكُمْ لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے وَلَيُتِمَّ نِعْمَتِهُ عَلَيْكُمْ اور تم پر اپنی نعمت کا اکمام فرمائے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو وَسْكُرُونَ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْسَاقَهُ لَذِي وَاسَقَكُمْ بِهُ اب دیکھئے ایک میساق وہ تھا جو من اسرائیل سے لیا گیا تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ میساق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَانَا جب تم نے کہا سمعنا وَاتَانَا سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی سمعنا وَاتَانَا آخری سے پہلی جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعنا وَاتَانَا گویا کہ وہ ایک میساق میں ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بند گیا ہے اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے وَاسْكُرُونَ عِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَانَا وَاتَقُلْ لَهَ اللَّهَا قَتَقْوَا اخْتِعَارَ کرو اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ یقیناً اللہ تعالی جو سینوں کے اندر چیزیں پنہا ہیں ان سے بھی واقف ہے یَا عَلَّذِينَ عَمَنُوا قُلُوا قَوْوَامِنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتُ اب وہ آیت نمبر 135 میں نے لوٹ کر آئی تھی سورہ دسا کی اور یہ آیت نمبر آٹھ ہے سورہ مائدہ کی ایک ہی مضمون وہی نسبت زوجیت کو سمجھ لیجئے صرف یہ کہ اکسی ترتیب ہے وَاتَا یَا عَلَّذِينَ عَمَنُوا قُلُوا قَوْوَامِنَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ یہاں ہے قُلُوا قَوْوَامِنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتُ ایک حقیقت میں نے سوط بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط مترادف ہیں اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ قسط کے لئے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن جاؤ قسط کے گواہ بن جاؤ تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہیں دوسرا مفہوم جو کہ آج سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا ایک تو یہ کہ عام انسان کی جو اس کی نفسیات ہے اس کی فترت ہے اس کا تقاضی بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا کہ انصاف ہو آج پوری نوع انسانی انصاف کی تراش میں گھوم رہی ہے بادشاہت سے نجات حاصل کی تھی جب ہریت کی طرف آئے تھے کہ غلامی سے نجات ملے انصاف ہونا چاہیے انسان انسان پر حاکن مر کر بیٹھ جائے یہ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیپیٹلزم کی لانت میں گرفتار ہو گئے سرماہداؤں کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹریت اور عامریت قائم ہو گئی اس سے نجات پانے کے لیے کومنزم کے پاس گئے وہ پھر ایک پارٹی ڈکٹیٹریشپ قائم ہو گئی ایک سے ایک رست از یک بند تھا افتاد در بندے دگر ایک قید سے نجات نہیں پائی کہ دوسری قید کے اندر پھر پھنس گئے اب انسان کدھر جائے گا لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے کہ عادل اور انصاف انسان چاہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عدل کو قائم کرنے کے لیے انسان کھڑا ہو جائے اور ایک اس سے اوپر کی منزل ہے کہ اصل العدل اللہ کی ذات ہے اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے عادلانہ نظام ہم اس کے وفادار ہیں ہمارے ذمہ ہے اس کے نظام کو قائم کرنا تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا ایوہ اللہین آمنو کونو قوامین للہ شہداء بالقس یہاں پر یہ اوپر کی منزل ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف فطرت انسانی کے تقاضے کے طور پر نہیں تمہاری عبدیت کا تقاضہ ہے تمہارا اللہ کے ساتھ مفاداری کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ جو بھی تمہارے پاس ذرائے ہیں وسائل ہیں اس سب کو لے کر جو بھی آپ کے پاس قوت ہے اس سب کو جمع کر کے اور آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے چیمانی دارت اللہ کے لیے کھڑے ہونا یعنی اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جانا اور اس کا دین جو ہے العدل ہے انصاف ہے قسط ہے تو اس انصاف اور قسط کو قائم کرنا اب دیکھئے وہاں کیا تھا انصاف سے روکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی محبت اب میں اپنے خلاف کیسے فتوہ دے دوں اپنے والدین کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں وہاں فرمایا اس کی کاٹ کر دی حق بات ہے انصاف کی بات ہے خواہ تمہارے خلاف جا رہی ہو تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو تمہارے نشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو حق کہنا ہے دوسری چیز کیا ہوتی کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ حق نہیں کہتے بات تو حق ہے اسی کیلئے یہ تو دشمن ہے میں اس کے حق میں کیسے فتوہ دوں اس سے یہاں روک دیا گیا تو یہ وہ ریسپروکل نسبتیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ایک ہی مضمور ہے اس کے اندر اکسی ترتیب اور ریسپروکل ترتیب دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ عدل سے کام لو انصاف کرو یہی بہتر ہے اور قریب تر ہے تقویٰ کے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جو کوئی تم کر رہے ہو اللہ اسے واقبر ہے اب اس میں ظاہر بات ہے بار بار میں نہیں کہہ سکتا یہ جو بار بار آتا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ باقبر ہے کیا مانی ہر ایک کا حساب تم سے لے گا ہر ایک کی جواب دے ہی تمہیں کرنی پڑے گی تمہارا کوئی عمل تمہارا کوئی قول اس کے علم سے خارج نہیں ہے لہذا ہر وقت چوکس رہو چوکرنے رہو ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لئے مغفرت بھی ہے اجر عظیم بھی ہے اور جو لوگ کے انکار کریں اور جھٹلا دیں ہماری آیات کو وہ ہیں جہنم والے آگ والے اہل ایمان ذرا یاد کرو اس اللہ کے نام کو جبکہ قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کریں بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہارے خلاف یہ غزوہ احضاب کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کوشش ہوئی بہت سے لوگ ابھی پیچھو تاب کھا رہے ہتے کفار میں سے کہ آپ پھر دوبارہ جائیں لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیئے ان کے دلوں پر ایسا روبہ پڑ گیا تھا غزوہ احضاب کے بعد کہ پھر دورت ہو نہیں سکی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں اس کا ذکر فرما رہے جبکہ ایک قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف بڑھائیں تمہاری اوپر زیادتی کرنے کے لیے تم پر فوج کشی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے اور اس میں خاص اشارہ سلحہ حدیبیہ کی طرف ہے سلحہ حدیبیہ کے وقت میں بہت ہی پیچھو تاب کھا رہے تھے قریش اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا لیکن یہ کہ بالآخر یوں سمجھ یہ کہ اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا فَقَفَّ عَدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اہلِ ایمان کو تو اللہ ہی پر توقع کرنا چاہیے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْسَاقَ بَنِي اسرائیل اب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کی کچھ واقعات آ رہے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْسَاقَ بَنِي اسرائیل اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے میساق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکر لیا ہے باندھ لیا ہے شریعت کے میساق میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بھی ساق بھی لیا تھا وَبَاسْنَا مِنْهُمْ اسْنَي عَشْرَ نَقِيبَ اور ان میں ہم نے اٹھا دیئے تھے مقرر کر دیئے تھے بارہ نقیب بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا یہی ہم نے اپنے عسرے کے نازل کے لیے نقیب کا لز یہی سے اختیار کیا ہے حضور نے بھی بارہ نقیب مقرر کیے تھے انسار میں نو جو ہیں خضرج میں سے اور تین عوث میں سے وَقَالَ اللَّهُ اِنِّمَاكُمْ اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد میری تعاید مصرف تمہارے شامل حال رہے گی لَئِنْ أَقَمْتُمُ السَّلَاةَ وَآتَتُمُ السَّكَاةَ اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکاة ادا کرتے رہے وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِ اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے آئیں گے پہ بہ پہ آئیں گے حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر تو چودہ سو برس تک تار ٹوٹا ہی نہیں پھر جواز وقفہ چھے سو برس کا ہوا پھر حضور تشریف لائے آمَنْتُمْ بِرُسُلِ وَآزَرْتُمُوْهُمْ اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے وَآقَرَسْتُمُ اللَّهَ قَرْزِ حَسَنَا اور اگر تم اللہ کو قرضِ حَسَنَا دیتے رہو گے اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لئے لَاُقَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تو میں لازمًا دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْأَنْحَارِ اور میں لازمًا داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ زَالِكُمْ تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد مِنْكُمْ تم میں سے فَقَدْ بُلَّ سَوَا سَبِيرٌ تو وہ تو سینے راستے سے بہت بٹک کر رہ گیا فَبِمَانَكْزِهِمْ نِسَا قَهُمْ لَعْنَاهُمْ پس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی یہ لعننا ہم جو میں نے وہاں پر محضوف قرار دیا تھا یہاں پر وہ واضح آ گیا فَبِمَانَكْزِهِمْ نِسَاقَهُمْ لَعْنَاهُمْ ہم نے ان کے اسی نساق کو توڑنے کے پاداش میں ان پر لعنت فرمائی وَجَالْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا سُمَّا قَسَدْ قُلُوبِكُمْ فَإِيَّكَ الْحِجَارَةِ وَوَشَدُ قَسْوَا اور وہ جو کچھ کے ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر ہدایت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا وَلَا تَزَالُوا تَتَّلَعُوا عَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلائیں پاتے رہیں گے آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے مدینے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے چھے مہینے میں جو تیم کام کیے کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے تینے قبولیں اس سے معاہدے کر لیے جوانڈ ڈیفنس آف مدینہ کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ملجل کر دفاع کریں گے لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گی ہر وقت ہوتی رہیں گی سوائے ان میں سے چند کے کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے تو ابھی درگزر کرت کیجئے اور درہ معاف کیجئے یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ان کا بھی میساق لیا تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نصیت انہیں کی گئی تھی یا بھول گئے اس نصیت سے فائدہ اٹھانا تو ہم نے ڈال دی ان کے ماں بین دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک تو ہے عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے دو ہزار برس تک لگ بگ ایک سو برس نکال دیئے تو انیس سو برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں انہوں نے سوری چڑھایا یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا مرتب جو تھا جادوگر تھا ولد الحرام تھا ولد الزنا تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں اب یہ اس قدر یعنی کنٹراست ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں شدید دشمنی نہیں اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاسر ہے ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ایک صاحب نے لندن میں ہے بلڈ آن ڈی کروس سلیب پر خون وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے میں حیران لے گیا پڑھ کر ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان کے تمام چیزوں سے یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین کیتھولکس اور پروٹیسٹنس کے درمیان اس کی ہلکی سی جلکبی آر لینڈ میں نظر آتی ہے کسی طریقے سے ہمارے ہاں شیعہ سننی فساد کبھی نہیں ہوا اس معنی میں کہیں محطنم کے محقے پر ہو جاتا تھا ان جنہوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں ورنہ فساد کے نامت بہت کم آئی بہت کم لیکن خوریزی قتل اور غارت مری جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغز قیامت تک کے لئے وَصَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُ يَسْنَعُونَ اور پھر اللہ تعالی جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے یاد الکتاب قَدْ جَاكُمْ رَسُولُونَا اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا اے کتاب والو قَدْ جَاكُمْ رَسُولُونَا آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یُبَيِّنُوا لَكُمْ كَسِيْرَ مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ جو ظاہر کرنا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے مثل کتاب کتاب میں سے وَيَافُواً كَسِيْرَ ابھی بہت سے چیزوں سے تو درگلن بھی کر رہا ہے تمہارے سارے بھانڈے ری پھونے ہیں اس نے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٍ وَكِتَابٍ مُبِين آ چکا ہے تمہارے پاس علیہ وسلم کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے براد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے وہاں میں نے کہا تھا نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور وہاں اس سے براد براد بنتا ہے اس لیے کہ حضور کے لیے لفظِ انزلنا یہ صحیح نہیں اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بے صد کے لیے لیکن یہاں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو اور واو جو ہے یہ واوے تفسیری ہو آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں احتمال یہ بھی ہے لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو اور اس سے مراد حضور کی روح ہے روحِ پر نور ہے اور اس احتبار سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر ظالب تھی چھائی ہوئی تھی لہذا آپ کو مجسم نور بھی کہا جا سکتا ہے یہ صرف یہ استعارے کا انداز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں قرجاکم من اللہ نورم و کتاب مبین یہدی بہی اللہ منتبہ رضوانہ سبل السلام اس کے ذریعے سے اللہ تعالی رہنوائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں متلاشی ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور نکالتا ہے انہیں انہیروں سے روشنی کے طرف بِعِذْنِ ہی اپنے حکم سے وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِلَاطِ الْمِسْتَقِيمِ اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کے طرف قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحُ بِنِ مَرْيَمِ یقیناً قُفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابنِ مریم ہے دیکھئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے ہاں ایک ہے گاڈ انکارنیٹ عطار کا عقیدہ جو ہندووں میں بھی ہے رام تنگر جی خدا کے عطار کرسن جی بھارات خدا کے عطار یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے اسی طرح کا گاڈ انکارنیٹ کا کونسپٹ عیسائیوں میں بھی رہا ہے اور خاص طور پر جیکو بائلس جو ان کے اگفرقہ رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا يِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحِ ابنِ مریم ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابنِ مریم جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے تو ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اِنْ اَرَادَا يُحْلِقَ الْمَسِيحِ ابنِ مریم اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو بھی مریم کو بھی وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَا اور جو بھی زمین میں ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ ہی کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے ماں بین ہے وَمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے وَاللَّهُ عَلَا قُلَّ شَائِن قَدِيرٌ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے آدم کو تخلیق فرمایا عیسیٰ کو تخلیق فرمایا یحییٰ کو تخلیق فرمایا اجاز کے اور موجزہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں وَقَالَتِ يَهُودِ وَالنَّسَارَ نَحْنُوَ اَبْنَاؤُ لَائِ وَا اِبْبَاهُ اور یہ یہودی اور نسرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں یعنی بیٹوں کے بانند لاد لے وَا اِبْبَاهُ اس کے بڑے چہیتے ہیں پیارے ہیں قُلْ فَلِ مَا يُعْزِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ کی اولاد ہو چہیتے ہو نبوک اڈر نگر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا چھے لاکھ تمہارے قتل ہوئے تمہارا حیکل اول جو ہے وہ شہید ہوا اے سیرینز کی ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا پھر تمہیں رومیوں نے کس طریقے سے تمہیں عذاب پہنچائی اور تمہارا دوسرا جو حیکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا ایسے ہی لادلے ہوتے ہیں اللہ کے یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے بیچارہ ہے آجز ہیں قُلْ فَلِ مَا يُعْزِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرُمْ مِمَّنْ خَلَقْ نَئِنْ تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنائے ہیں اَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا وہ جس کے چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے وَيُعْزِبُ مَنْ يَشَا جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُسْمَاوَاتِ وَاللَّغْ آسمان وَرْزَمِينَ کی کل پادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہیں ان کی بھی وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے لکتے کے ساتھ آئی ہے اہلِ کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے حبارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے بیان کر رہا ہے رسالت کے ایک انقطاع کے بعد حضرتِ غعیسہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین چھ سو برس ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا یہ فترت ہے فترت ہے وقفہِ عارضی اور پھر حضور کی بیزد اور پھر فترتِ دائمی اب رسالت کا دروازہ ختم چھ سو برس کے لیے عارضی بند پھر حضور کی تشریف آوری اور اب تا قیامِ قیامت دروازہ بند یا علی کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم علا فترتِ من الرسول ان تقولو ما جانا من بشیر مبادع تو یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا ولا نظیر اور نہ کوئی خبردار کرنے والا فقد جاکم بشیر ونظیر تو سن لو آگے آئے ہمارے پاس خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والے سورہِ نساء کی وہ آئے تب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے بنیادی آئے تو اب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جبکہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے سہرائے سینہ میں رہے کوہِ طور پر بلائے گئے تورات دے دی گئی اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو مشرک اور کافر قوم آباد تھیں فلسطینی فلسطینی کہلاتے تھے ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو انہیں وہاں سے نکالو اور یہ تمہارے لئے عرضِ مقدس اللہ کی طرف سے مععود ہے اس لئے کہ تمہارے ابراہیم تمہارے جد امجد تھے وہ یہی تھے یہی حضرتِ عساق تھے یہی سے پھر حضرتِ یعقوب کے زمانے میں حضرتِ یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مصر ہوئی تھی اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اس سے حاصل کرو لیکن جب جنگ کا موقع آیا پوری قوم نے کورا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لئے تیار نہیں اس پر حضرتِ نوسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر یوں سمجھ یہ بیزاری کی شدت پیدا ہوئی وہ آپ دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے حق میں شفقت ہی شفقت ہوتا ہے شفقت بھی ہے جیسے اللہ کا معاملہ رعوف بھی ہے ودود بھی ہے لیکن عزیز انتقام بھی ہے انتقام لینے والا بھی ہے یہ دونوں شانے ہیں رسول کا معاملہ بھی یہی ہے شفیق بھی ہے لیکن غیور بھی ہے دین کی غیرت اس میں ہے آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے تو آخر ظاہر بات ہے کہ آپ کے طرزِ عمل سے بیزاری بھی ہوگی پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھئے اور یہ بات ذرا میں آز کر دوں تھوڑی سا نکتہ ہے سمجھنے کا کہ چونکہ اس قوم کو اب تک بہت سا تجربہ ہوا تھا موجزوں کا پیاس لگی آپ سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں ایک ضرب لگی چٹان پر بارہ چشمے پھوٹ بھائے کوئی محلت تو کرنی نہیں پڑی بھوک لگی من و سلوہ نازل ہو گیا دھوک لگی سائبان جو ہے وہ عبر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے سمندر راستے میں آیا پھٹا اس نے راستہ دے دیا تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لاد پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی موجزہ نظر نہیں آتا مسلمانوں جو کرنا ہے اپنی جان دے کر عیسار سے قربانی سے محنت سے مشکت سے بھوک جھیل کر فاکے برداشت کر کے پر یہ بہت اہل لکتا ہے سمری لیے یہ عادی ہو گئے تھے وَإِسْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِسْكُرُونِ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اِسْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا اور یاد کرو جبکہ موسا نے کہا اپنی قوم سے ہے میری قوم کے لوگوں اور طورات سے معلوم ہوتا ہے بھوک آف ایکسوڈس جو ہے چھے لاکھ کی نفریتین جب یہ نکلے ہیں مصر سے اب ان میں بوڑھے بھی بچے بھی اور عورتیں بھی ان کو نکال دیجئے تو کم سے کم ایک لاکھ تو ہوگے جو ایسے لوگ ہوں جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نیچے جائیے برسبیل تنزل تو پچاس ہزار تو ہوگے لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ دیکھ لیجئے یا قوم اس کو نعمت اللہ علیکم میری قوم کے لوگوں اللہ کیوں سے نام کا احساس کرو جو تم پر ہوا ہے اس جعلہ فیق و انبیاء جبکہ تمہارے اندر اس نے نبی اٹھائے یعنی خود میں نبی ہوں میرے بھائی حارون نبی ہیں حضرت موسیٰ نبی تھے حضرت یوسف نبی تھے جو آئے تھے و جعلہ تم ملوکہ اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے بادشاہ بنایا ہے تو زائد باتے اس وقت تک اگرچہ ان کی بادشاہ تو قائم نہیں ہوئی تھی ہو سکتا ہے یہ پیش انگوئی ہو کہ جو بتائی جا رہی ہو کہ آئندہ تمہیں اللہ تعالی زمین کی سلطنت بھی اور خلافت بھی دینے والا ہے جیسے کہ حضرت دعوت اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں نے بڑا اختدار حاصل ہو گیا تھا بادشاہ تو نہیں تھے لیکن یہ ہے واقعی طرح بادشاہوں کے بھی جن کو کہتے ہیں کہ پیرزادے ہونے کے اعتبار سے بادشاہوں کے بھی مخدوم تھے اور ممدوح تھے تو شاید اس کی طرف اشارہ ہو وَآتَاكُمْ مَعْلَمْ يُوتِ عَدَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ اور تمہیں وہ ساری چیزیں دیں جو پوری دنیا میں تمام جہانوالوں میں کسی کو نہیں دیں یا قوم دخول الارض مقدس تدلتی قتم اللہ لکم اے میری قوم کے لوگو اب داخل ہو جاؤ اس عرض مقدس میں اس فلسطین میں جو اللہ نے تمہاری لکھ دی ہے اللہ کا فیصلہ ہے تمہیں ملے گی وَلَا تَرْتَدُّ وَلَا عَدْبَارِكُمْ اور اب اپنے پیٹھوں کے بھائی نہ واپس نہ پھلنا فتن قلبو خاصرین اگر ایسا کرو گے تو خسارے میں رہو گے قالو یا موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبْبَارِينَ انہوں نے کہا موسیٰ ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں اس میں تو بڑی جابر قوم ہے بڑی طاقتلر قوم ہے قدعور لوگ ہیں لحیم ہیں جسیم ہیں اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبْبَارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں وَإِيَخْرُجُونَ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ وہ نکل جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے کہا دو اشخاص نے جو خوف رکھتے تھے اللہ کا بھی اَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمَا اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا یہ دو شادر تھے جو قریبی صحابی یا حواری تھے حضرت موسیٰ کے یوشا ابن نون تو وہ ہے جو پھر ان کے بعد جانشین بھی ہوئے اور گمان غالب یہی ہے کہ وہ دمی بھی تھے اور دوسرے تھے قالب بن یفنہ تو ان دونوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ النَّذِينَ يَخَافُونَ عَنَا مَاللَّهُ عَلَيْهِمَا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ ہمت کرو دروازے میں ایک دفعہ گھسو تو سہی فَإِذَا دَقَلْتُمُوا وَإِلَّكُمْ غَالِبُونَ جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبات تمہیں مل جائے گا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللہ پر توقل کرو اِلْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مؤمن ہو قَالُوا يَا مُوسَى اِنَّا لَنَّدْخُلَا عَبَدًا انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو کبھی بھی یہ ترجمہ کبھی بھی اصل میں کیا گیا ہے اس مصب میں بھی لیکن یہ گرامر کے اندر عربی محاورے میں ہرگز ہرگز ہم ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے موسیٰ لَنَّدْخُلَا عَبَدًا ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے مَا دَامُو فِيهَا جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں فَذَبْأَنْتَ وَرَبُّكَ جاؤ تم اور تمہارا رب اور یہ میری طرف سے اضافہ کر لیجئے ساتھ اپنی لٹھیا بھی لے جاؤ یہ تمہارا آسا جو ہے ایک بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں یہ بھی ساتھ لے جاؤ فَذَبْأَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اور جا کے خیتال کرو فَإِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں زمین جنبت نہ جنبت گنبت محمد ہم تو یہاں ٹکے ہوئے ہیں ہم نے یہ لیں گے قَالَ رَبِّ اب دیکھئے بیزاری وہی حضرت موسیٰ سورہ قصص میں اب واقعہ پڑھیں گے کہ ایک قبطی جو تھا وہ مار رہا تھا ایک اسرائیلی کو تو اس کی طرف سے پھر مضافت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور اس قبطی کی جان نکال دی فَوَقَدَا بِمُوسیٰ فَقَذَا عَلَيْهِ اس وقت اتنی محبت اپنی قوم سے اور اب کیا حال ہے قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي انہوں نے ارز کیا پروندگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی حارون کی جان کے فَفْرُقْ بَيْنَنَا باقی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے تو اب تفریق کر دیں علیہ دا کر دیں جدائی ڈال دیں ہمارے مابین وَبِينَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور ان ناہنجار لوگوں کی درمیان میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا آج کی اسطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے میرے ہاتھوں سے جو موجزے دیکھے ہیں میرے اور ان کے درمیان اب تفرقہ پیدا کر دیں اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں کی لیکن یہ کہ تذکرہ بھی نہیں کیا قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً نَئِ ہم جو سزا انہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ ارض مقدس اگر یہ مجدلی نہ دکھاتے اب ہی ہم انہیں دے دیتے اب انہوں نے مجدلی دکھائی ہے تو اب یہ ان پر حرام رہے گی چالیس برس تک يَتِيهُونَ فِي الْأَرْبِ اسی سہرہ میں اسی سہرہ سینہ میں جی سینائی پیننسلہ یہ بھٹکتے پھریں گے فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اب آپ اس فاسق لوگوں کے بارے میں اب آپ افسوس نہ کریں اپنے دل کے اندر رنج نہ لیں جو کچھ ان پر بیٹے گی لیکن بہرحال آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ اہنا ہے یہاں گرہ یاد کر لیجئے کہ جو حضرت موسیٰ نے کہا اِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَأَخِي حضور سے کیا کہا گیا تھا سورہ نشاء میں فَقَاتِلْ فِي سَبِي اللَّهِ لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكْ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ اے ضبی آپ اللہ قرآن میں قتال کیجئے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سواء اس کے کہ آپ کی اپنی جان ہے اور آپ اہلِ ایمان کی جتنی تحریز تحریز ترغیب تشویق جتنے ان کے ایمان کے جذبات کو اپیل کرنا ممکن ہے کیجئے بس وَطْلُ عَلَيْهِ النَّبَبْنِ آَذَمَ بِالْحَق اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتلِ ناحق کے سلسلے میں ملک میں فساد بچانے کی سلسلے میں چوڑی ڈاکے کے سلسلے میں کیا ان کی اہمیت ہے کیا اس کے پھر صدایں ہیں وَطْلُ عَلَيْهِ النَّبَبْنِ آَذَمَ بِالْحَق اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ تسکر ربا قربانا جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی ایک حابیل قابیل ایک ان میں سے گھنریہ کا کام کرتے تھے بیڑے مکریہ چراتے تھے ایک کاشتکار تھے تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہیں وہ کچھ اپنے جانور لے کر آئے اللہ کے لئے نظر کے طور پر پیش کیا فَتُقُمْ بِلَ مِنَا هَنِ اِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی یا دوسری کی قبول نہیں کی گئی یہ کیسے معلوم ہوا یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شولہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بسم کر دیتا تھا گویا کہ اللہ نے قبول فرمالی قَالَ لَا قْتُلَنَّكَ اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے اس کی قبول ہو گئی تھی حسد کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتْتَقِينَ ان نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالی کا قائدہ ہے قانون ہے وہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے لائن بسطہ علیہ یدہ کا لتقتل نہیں اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لئے مَا نَا بِبَاسِتِنْ يَدِيَا إِلَيْا كَلِيَا اَقْتُلُكُ تو بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاوں گا نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کرو یعنی یہ اقترفہ قتل ہوگا آپ کا مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں اس انتہا تک پہنچی جائیں تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں میرے گناہ کا بھی بوجھ گئے جو ابناحق مقتون ہے وہ اس کے تو گھویا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے لی ہے تو میرے تو گھٹے کا سودا نہیں ہے آخر میری کوئی خطائیں ہیں میری کوئی غلطیاں ہیں کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے اگر آپناحق مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا مبال آپ کے سر آ جائے گا تو میرے تو کوئی نقصان ماری بات نہیں اور یہ ہوگی سخت ترین سزا میری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی وَذَالِكَ جَلَاؤُ الظَّالِمِينَ اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا فَتَوَّاتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ آخِی اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر یعنی ان الفاظ میں between the lines یوں سمجھئے کہ ہے اس کی اندر بھی وہ تو رہتا ہے نا شاق اور باطل کی ایک کشاکش اور نیکی اور بڑی کا غلبہ قتل کرو یا نہ کرو آخر بھائی کی باطل بھی آئی ہیں وہ دل نشین ہیں لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر فَقَتْلَا تو اس نے انہیں قتل کر دیا فَاسْبَحَ مِنَ الْخَاسْرِينَ ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں فَبَاسْلَا وَرَابًا يَبْحَسُ فِي الْأَرْضِ یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئے کو بھیجا وہ زمین کو کریج رہا تھا اب اسے قابل کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں اب یہ لاش جو ہے بھائی کی اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کو بھیج دیا وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم ہے چون سے مارتا ہے اس میں سے کوئی دانے نکالتا ہے وہ دیکھا کہ اللہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اس نے کہا ہائی میری شامت میرے اندر اس کوئے جیسی بھی اقل نہ تھی نہ ہوا بے اس کوئے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوچ جاتی اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید ددامت پیدا ہو گئی کتبنا على بنی اسرائیل یہ عجل تارک دونوں طرف لگتا ہے بلہ لذالک کتبنا على بنی اسرائیل اور ہم نے اسی ونہ پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی قتل ناحب ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بڑی شئے ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی کتبنا على بنی اسرائیل انہو من قتل لفسم بغیر نفسن و فسادن فی الارض اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قساس میں بغیر نفسن ہاں کسی نے قتل کیا قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحب نہیں ہے یہ تو پھر قساس کا قتل ہے اور فسادن فی الارض یا کوئی شہر زمین میں فساد بچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے یعنی کوئی قصور وار ہے مجرم ہے اس کو صدا دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فَقَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا پوری نوع انسانی کو کیوں کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی احترام جان احترام مال یہ بنیاد ہے تمدن کی وَمَنْ اَحْيَا اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فَقَنَّمَا آهِيَ النَّاسَ جَمِعَا تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے وعدہ نشانیاں اور تعلیمات لے کر سُمَّا اِنَّا قَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلَكَ فِي الْأَرْضِ الْمُسْرِفُونَ لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترازی کرتے پھر رہے اب یہ وہ آ رہی ہے بحار میں کی آیت ہے اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد بچا رہا ہے کوئی دہشتگردی کر رہا ہے خوریزی کر رہا ہے قتل و غارت کر رہا ہے رہزری کر رہا ہے ڈاکے ڈال رہا ہے گہنگ ریپ ہو رہے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہو اصل میں سزائیں بھی جو ہیں وہ اسی معاشرے میں جس میں باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائم ہو ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گوائیاں دینے والے موجود ہو ایمان فروش موجود ہو ججوں کو خریرہ جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں تو پھر اس سے جو ڈتائی نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے شریعت بدنام ہوتی ہے تو پورا نظام جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لاؤں جو ہے قانون وہ سسٹم کو سبسر کرتا ہے سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے وہ اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا انما جزاؤ لجینا یحاربون اللہ ورسولہ یقیناً بدلا ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو یعنی اسلامی ریاست کو وَيَسْعَوْنَ فِي الْمَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں اَنْ يُقَتَّلُوا کہ انہیں قتل کیا جائے بلکہ يُقْتَلُوا نہیں ہے یُقْتَلُوا ان کے ٹکڑے کیے جائے تقتیل یُقْتَلُوا تقتیلا اَوْ يُسَلَّبُوا یا انہیں سُوری چاہا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاتا جائے ایک ہاتھ کار دیا جائے ایک پاؤں کار دیا جائے یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے یہ تو ہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں رسوائی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ الْعَظِيمِ اور آخرت میں ان کے لئے مزید بہت بڑا عذاب ہے إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا بِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کرنے اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کرنی ہے ابھی وہ ڈاکو پکڑی نہیں گئے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کرنے اس میں رعایت کی انجائش ہے لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروادہ بند ہو گیا إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ سوائے ان کے لئے توبہ کرنے اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ فَادَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ تو ان کے ساتھ نربی کی جا سکتی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن تم اگر خولیزی کروگے قتل و غارت کروگے تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ رعایت نہیں کر سکتا مہد عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا اَلَهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اہلِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعہ کے معنی میں آتا ہے وسیلہ ذریعہ کسی تک پہنچنے کا ذریعہ سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا کسی کو ذریعہ بنا لیا عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے عربی میں وسیلہ کے معنی قرب ہے صرف بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بلکل کچھ اور ہے اردو میں کچھ اور ہے بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے جیسے زلیل کا لفظ ہے عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور اردو میں اس کے معنی ہے کمی نہیں کہ راضی بینو آسمان کا فرق آگیا جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدل میں جبکہ تم بہت کمزور تھے اب اگر وہاں زلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے جذباتی ہونا ہے انپر ہونا نہیں پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں جذباتی ہیں اکھنڈ ہیں اکھر مناز کے لوگ ہیں وہ غیر عادل کو جاہل نہیں کہتے ہیں لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو پڑھو اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے اس کا جو اصل مفہوم قرب اے لئے ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر ایک وابتغو الہی وسیلہ نہیں آگے بھرو اس کا قرب تلاش کرو تقرب اس سے نزدیک سے نزدیک ہو جاؤ قریب سے قریب ہو جاؤ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا وَتْجَاهِدُوا فِي سَبْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اس سے بات بالکل کھل گئی تقوی اور تقرب اللہ کے لئے جہاد تقوی شرط لازم ہے پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے روک جائیں اور اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے باز آ جائیں اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں جہاد کیجئے اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا لَوْا اَنَّ لَهُ مَعْفِذَ زَجَّمِعَيْا وَمِسْلَهُ بَاعَهُ اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا لَوْا جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کے جو زمین میں ہے کل کی کل اور اتنی ہی اور بھی ہوتی لَيَفْتَنُو بَهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِیَامَةِ کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے مَا تُقُبِّلَ بِنْهُمْ تو ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی یہ بھی تعلیق بالمحال ہے نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے لیکن یہ کہ آخری درجے میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کیا وہ فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمُ اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب مسلسل دائم اور قائم وَسَارِقُوا وَسَارِقَتُوا فَقْتَوْا اَدِيَهُمَا اور چوری خواب مرد کرے خواب چوری کرنے والی عورت ہو ان دونوں کا ہاتھ کار دو ایک ایک ہاتھ ادیہ اما ان کے ایک ایک ہاتھ کار دو جزام میں ماں کسوا یہ بدلہ ہے ان کے کرتود کا نکالم من اللہ اور یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے اب دیکھئے جہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو اہلِ قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی علام احمد پرویس صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کار دو چور کا اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو کہ فالتِ عامہ ہو کوئی شخص مجبوراً چوری نہ کرے اس لیے کہ اس کی فالت کے لیے اگر تو موجود ہے وہ ریاست جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی کو انڈر آئٹ کر رہی ہے تو اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی چاہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ غلط ہے لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے ایسا نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی ایسا نظام کا قائم کرنا ان کے کرٹوٹوں کی سزا ہوگی قرآن مجید پر اس قسم کا باطل جو ہے حملہ آفر نہیں ہو سکتا دو عفاظ فقطو اے دیا ہما ان کے ہاتھ کار دو جزام بما کسابا جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ آچھا جو کمائی انہوں نے کی اس کا بدلہ یہ ہے کہ اچھا نظام قائم کرو نقالا نقال کہتے ہیں کہ عبرتناک سزا نقالا من اللہ اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے اور یہ اسلام کے اندر جو تعذیرات ہیں اور حدود ہیں اور سزائیں ہیں ان کے لیے لفظ نقال بہت اہم ہے عبرتناک سزا اگرچہ شہادت کا قادم بڑا سخت رکھا ہے شبا ہو تو منظم کو چھوڑنے کی ہدایت ہے جو آج بھی دنیا کے اندر جو اصول ہیں کہ جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے شک کا فائدہ وہ منظم یا منظم کو جائے گا لیکن یہ ساری کے باوجود اگر ثابت ہو گیا ہے اب سزا وہ دو کہ ایک کو صدا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی حمد کسی میں نہ ہو یہ جو ڈیٹرنس ہے اس طرح کی صدایں جن سے برائی جو ہے اس کو اصتحال باکشن سے کیا جا سکے یہی واحد ذریعہ ہے ورنہ دنیا میں امریکہ جیسی کلچر سوسائیٹی کے اندر بھی بہت ہی نسکرائیم موجود ہے وہاں یہ گناہ اور ناجرم موجود ہے اس لیے کہ اس قسم کی صدایں ہیں ہی نہیں ان کیا پھر چلے گا باہر جا کے کیا کریں گے وہاں تو سرکاری مہمان ہیں تو یہ سارا فلسفہ جو ہے جرم جو ہے ان کا وہ بہتا چلا جا رہا ہے تو جس نے بھی توبہ کر لی اس کے بعد اپنے ظلم اور اپنے جرم کے پیچھے واصلہ اور اصلاح کر لی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے لیکن جرم کی صدا دنیا میں ختم نہیں ہوگی ایک جرم جو کیا ہے وہ جرم ہے دنیا کا گناہ ہے اللہ کا جرم کی صدا دنیا میں ملے گی گناہ کی صدا اللہ نے دینی ہے اس کو اللہ معاف فرما دے گا اگر توبہ کی ہے اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ کہ اس کی صدا بھی ملے گی کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان ورزمین کی پادشاہی یعظم من یشاء و یغفر من یشاء وہ صدا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس سے چاہے گا واللہ علا کل شعن قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا ایوہ الرسول لا یحظمکا لا یحظمکا اللہ جیسارعون فی القفر من اللہ جیسارعون فی القفر من اللہ جیسارعون قالو آمننا بیفواہیم ولم تو من قلوبوں یہ پھر ذکر آ رہا ہے لیکن یہاں بھی گڑھ مڑھ ہے معاملہ سورہ بقرہ کی طرح منافقین پر بھی انتباق ہوگا اس کا اور اہل کتاب کے بھی وہ لوگ جو ان کے طرف کے منافق تھے جن کا بیلان اسلام کی طرف بھی تھا چاہتے بھی تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہے لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو یہ جو بیچ بیچ میں مذبذبینہ بینہ ظالک تھے یہ دونے طرف کے لوگ تھے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناغمگین ہو آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے بھال دور سے کہ جو کفر کے زمن میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں من اللذین قالو آمننا بیفاہیم ان لوگوں میں سے جو اپنے موں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ولم تو من قلوبہم اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں ومن اللذین حادو اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے ہیں یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں جھوٹ کو اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لئے یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنیں گے شیعاتین جو ہیں ان کے وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَعَاتِينَهُمْ قَالُوا اِنَّا بَعَاكُمْ اِنَّمَا اِنَا نَعَلُوا مُستَعْذِعُونَ پھر یہ کہ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں کہ یہاں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں تاکہ جاکہ ریپورٹ کر سکے آج محمد نے یہ کہا آج فلا معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو سمعون علی قوم آخرین اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ان دوسری قوم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لیے انہیں ریپورٹ کرنے کے لیے ان کے سپائیس کی حصیت سے آ کر لم یا ٹوک جو آپ کے پاس نہیں آتے یعنی ان کے جو گروہ گھنٹال ہیں ان کے جو لیڈر ہیں ان کے جو شیعاتین ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے یہ جو بین بین کے لوگ ہیں جو حقیقت وہ آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ جو ہے جاسوسی کا چل رہا ہے وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے جگہ کے اور موقع اور محل کے معین ہو جانے کے بعد وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شیعہ مل جائے تو لے لینا کوئی مقدمہ ہے وہ لا رہے ہیں حضور کے پاس پہلے سے طے کر رکھا ہے اگر تو فیصلہ یہ ہوگا محمد کا ہم قبول کر لیں گا اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ نہ کر دیں گے اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں فتح مکہ تک جس معنی میں ہم لفظ بولتے ہیں ریاست اسلامی ریاست پورے طور پر ایک ہمہ گیر ریاست پورے طور پر مدینے میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی یہ پہلے قائم نہیں ہوئی ورنہ کسی ریاست میں دو جیڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتے ایک ریاست ایک عطالت نظام یہ لوگ جب چاہتے تھے حضور کے پاس آ جاتے تھے جب چاہتے تھے کسی اور یہودیوں کی عطالت میں لے جاتے تھے تو پہلے نظام مہا چل رہے تھے ہمہ گیر ریاست محمد کی حصیت سے ایک اورگینک ہول کی حصیت سے یہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی ہے کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ملے تو تم لے لینا قبول کر لینا وَإِلَّمْ تُعْتَوُ فَحْزَرُو اور اگر یہ شہدہ تمہیں ملے نہ فیصلہ ملے یہ دگری نہ تمہیں حق بجاری کی جائے تو بے بچ جانا کترا جانا وَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْهَا اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے فتنے میں مرتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوئی بدد گاد نہ پاؤ گے کوئی شہ نہیں ملے گی اُلَائِكَ اللَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ وَيُتَحِرَ قُلُوبَهُ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ نے چاہا ہی نہیں لَمْ يُرِدِ اللَّهُ وَيُتَحِرَ قُلُوبَهُ لَهُمْ فِي الدُنْيَا خِيُّن ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بہت بہا عذاب ہیں سماؤونَ لِلْقَذِبُ یہ خوب سنتے ہیں اچھی طرح اور چٹخارے لے لے کر سنتے ہیں جھوٹ کو اَتْقَالُونَ لِلِسْسُحْتِ خوب کھانے والے ہیں پیٹ بر بر کر حرام کے فَإِن جَاؤوكَ پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لے اور فیصلہ کریں اَوْ عَرِضَنْهُمْ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لینے سے امکار کرنے جو کیونکہ نیتیں ان کی نیت نہیں ہیں وہ آپ کا فیصلہ لینے نہیں آئے تیک یہ بیڑھوئے پہلے سے کہ اگر فیصلہ یہ ہوگا تو قبول کر لیں گے ورنہ ہم لوٹ کے آ جائیں گے تو ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ اندیشہ یہ ہو سکتا تھا کہ ادا کے پروپیگنڈا کریں گے دیکھو ہم تو گئے تھے محمد کے پاس مقدمہ لے کر یہ کیسے نبی ہیں رسول ہیں یہ مقدمہ کا فیصلہ کرنے کوئی تیار نہیں تو یہ جو اندیشہ ہو سکتا تھا اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اتمنان دلائے جارہا کہ آپ پروانہ کریں اس اندیشے کی فَإِن جَعُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اگر وہ آئیں آپ کے پاس امنا مقدمہ لے کر تو چاہیں تو آپ فیصلہ کریں اور چاہیں اعراض کریں وَإِن تُوْرِدْاً ہُمْ اگر آپ ان سے اعراض کریں گے ان کا مقدمہ جو ہے فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں گے فَلَنْ يَنُرُوكَ الشَّيْهَا وہ آپ کو کوئی ضرور نہیں پہنچا سکیں گے ان کے مخالفانہ پروپیگنڈے سے قطن کوئی آپ کو حراسہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وَإِن حَكَمْتَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ یقیناً اللہ تعالی جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے وَكَيْفَا يُحْكِ مُونَا كَا اور اے نبی یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں یہود کی طرف اشارہ ہے وَإِن دَهُمُدْ تَوْرَات ان کے پاس تَوْرَات موجود ہے نیک نیت ہو تو اسی کے فیصلے کو لے کر چلیں فِيهَا حُکْمُ اللَّه اس میں اللہ کا حکم موجود ہے ثُمَّ يَتَوَلَّوْ لَمِنْ بَعْدِ دَالِك پھر بھی وہ اس کے بعد بھی اس سے روبردانی کرتے ہیں وَمَا أُولَائِكَ بِالْمُومِنِينَ اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں ایمان سے خالی ہیں ایمان سے تہی دست ہیں ان کا اصل روح یہ ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَذْلِقِ الْحَقِيمِ